ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریبر ایف آر یو ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالغفار خان آئیے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں آج کی بہت اہم خبر بریکنگ نیوز ہے جس کا آپ لوگ دن بھر سے انتظار تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کرونا وائرس کو لے کر جو افراد افریقہ ماحول پورے ملک میں خصوصاً ریاست مہاراشتہ میں اس بات کو لے کر آج یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جائے گا کچھ لوگوں کا یہ قیاس تھا کہ لوگ ڈاؤن لگے گا کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں لگے گا اویل آخر آج ریاست کے وزیر اعلیٰ ادو اٹھاکرے نے اپنے عزراء کے علاوہ تمام پارٹی کے لوگوں کے ایک میٹنگ کی کل جماعتی میٹنگ تھی جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل تھے اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے جن کے ساتھ یہ میٹنگ کی گئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریاستی حکومت جو ہے بہت جلد آٹھ دن کے لیے لوگ ڈاؤن لگائے گی ویسے دیکھا جائے تو ان کی جانب سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ لوگ ڈاؤن لفظ کا استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ کڑک نربند اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن یہ سراسر دھوکہ ہے عوام کے ساتھ کیونکہ ہم جانتے ہیں کڑک نربند کو سامنے کر کے پھر سے ایک بار لوگ ڈاؤن لگانے کی تیاری ہے لیکن اس معاملے میں اورنگ آباد شہر اورنگ آباد زلے کی جو رکنے پارلیمنٹ سید امتیاج لین انہوں نے اس کی پرزور مخالفت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے دوسری جو تدابیر ہے وہ اختیار کرے میڈیکل سرویسز میں جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرے ڈاکٹر نرسز اور دیگر دواؤں کی انجیکشنز کی جو کمیاں اس کو پورا کرے ساتھی جو غریب لوگ ہیں رکشہ ڈرائیورز ہیں ساتھی ٹھیلے والے ہیں مزدور ہیں جو روزانہ کماتے اور کھاتے ہیں ان کے لیے کوئی راحت پیکج کا انتظام کرے ان کے لیے کوئی سامان مہیا کرے تب ہی لوگ ڈاؤن لگائے ورنہ ہم اس کی پرزور مخالفت کریں گے اس سلسلے میں انہوں نے آج ایک نیجی چینل کو دیئے گئے انٹریویو میں کافی تفصیل سے اس پر چرچہ کی اور کہا کہ ہم لوگ ڈاؤن کی پوری مخالفت کرتے ہیں مل رہی ہے لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں جو میٹنگ ریاست کے وزیراعالہ کر رہے تھے یہ ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو اطلاعات مل رہی ہے سب سے پہلے پرتکریا ایم آئی ایم کے خاصدار امتیاز جلیل صاحب کی انہوں نے ابھی ابھی ٹوئٹ کر کے بتایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پڑے لوگ ڈاؤن چے انوصر انکر نار نا ہی بس منجے بس اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ ڈاؤن کی مخالفت شروع ہو چکی ہے اس سلسلے میں ہم نے کئی بیپاریوں سے بات کی کئی تنظیموں کے ذمہ داران سے بات کی بیپاریوں نے بھی لوگ ڈاؤن کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر حال میں منڈے سے اپنا مارکٹ کھولیں گے وہ کرونا سے مرنا پسند کریں گے لیکن بھوک سے نہیں مریں گے کئی سیاسی اور سماجی تنظیموں سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے بھی اس لوگ ڈاؤن کی کھلی مخالفت کی ابھی ابھی ہم نے ایک تنظیم محیل آنگ کی ذمہ دار سے بات کی انہوں نے بھی اس کے پرزور مخالفت کی اب دیکھنا یہ ہے سرکار اس میں کیا فیصلہ لیتی ہے محیل آنگ کی کھلی مخالفت کی